وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولُ عَدْلِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي وَالْعَاقِبَةُ لِلْمِتَّقِينَ وَاسْفَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ أَمَّا بَعْدٍ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِمَّا اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مَبِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ عَلَىٰ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدٍ وَالْكَرَبٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْلِهِ بَالِكَ حاضرین محترم میرے میری زبان میں میری آواز میں وہ گھنگرج نہیں جو خطبہ کا اور مقررین کا خاصہ ہوا کرتی ہے اور تقریر کرنا نہ مجھے آتی ہے اور نہ تفصیلی خطاب کا میں عادی ہوں حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبل علیمی امام حسین کا ذکر جمیل اور حضور سرکار حالہ حضرت فاظلِ برلوی اور آپ کے خانوادے کی اہلِ بیتِ پاک سے محبت و عقیدت کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے حاضرین محترم یہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ویسے تو اپنے دامن میں بہت سارے عظیم عظیم واقعات اور عظیم عظیم حوادثات سمیٹے ہوئے مگر امامِ حسین اور خاندانِ رسالت کی شہادت اس ماہ میں ہونے کی وجہ سے یہ ماہ ماہِ محرم الحرام گویا اہلِ بیتِ پاک کا مہینہ ہو گیا ہے حاضرین محترم اللہ دبارک و تعالیٰ کی محبت و اطاعت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں اللہ فرماتا ہے قُل اِن كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتْسَبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ کہ اے محبوب تم میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں میری اطبع کریں اللہ انہیں محبوب لکھ لے اور حضور نبیِ کلیمہ علیہ الصلاة و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی جس نے میرے اہرِ بیتِ پاک سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے نفرت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا تو حاضرینِ محترم اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت آلِ رسول اور اہلِ بیتِ پاک کی محبت و اطاعت میں ہے گویا اہلِ بیتِ پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وصلِ مولا چاہتے ہو کیا کہا مفتی آزم ہن نے وصلِ مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں اور مفتی صاحب ابھی شیر پڑھ رہے تھے سرکارِ علیہ حضرت کا کہ دو جہامِ خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باستے ایک اور موقع پر حضرت حضور سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول دعشہ بھی دردنامِ اونمی بھی نہیں یعنی علماءِ کرام جانتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نقرہ ہو تو اس کو معرفہ بنانے کے لئے علف لام لام تعریف لاتے ہیں تو نقرہ عام ہوتا ہے جو جب لام تعریف آجاتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اگر کہا رجل تو کوئی بھی شخص اور کہا ار رجل تو ایک مقصود شخص تو جب آپ کہتے ہیں رسول اور جب اس میں آلِ رسول لگا دیتے ہیں تو وہ بھی علف اور لام ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کی معرفت کا ذریعہ یہ آلِ رسول ہے فرماتے ہیں رسول دعشہ بھی درنامِ اونمی بھی نہیں دو حرف معرفہ در ابتدائے آلِ رسول دو حرف معرفہ در ابتدائے آلِ رسول تو حاضرینِ محترم یہی آلِ رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور حاضرینِ محترم آلِ رسول کی محبت اور اہلِ بیتِ پاک کی محبت یہ سرکارِ آلہ حضرت ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے وہ چاہے عشقِ رسول ہو یا عشقِ آلِ رسول ہو ملتا تو سرکارِ آلہ حضرت ہی کی بارگاہ سے حاضرینِ محترم اور اہلِ بیتِ پاک کون ہیں پنجدنِ پاک المصطفی والمرتزا وبناہما والفاطمہ مصطفی ہیں مرتزا ہیں فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین حاضرینِ محترم حسن و حسین جیسا کوئی نہیں اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہوگا ان کے ناموں جیسا بھی ان سے پہلے کسی کا نام ہے نہ دنیا میں امامِ حسن سے پہلے کوئی حسن ہوا اور نہ دنیا میں امامِ حسین سے پہلے کوئی حسین ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھے تھے حدیثِ پاک میں آتا ہے حاضرینِ محترم کہ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے تھے اور سب سے پہلے یہ دونوں نام میری بیٹی کے بیٹوں کو نصیب ہوئے بڑے کا نام حسن چھوٹے کا نام حسن حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کیا جب بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی اور لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سرکار نے پوچھا کیا نام رکھا انہوں نے کہا حرب رکھا حضور نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی پھر لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فرمایا کیا نام رکھا کہا حسن حسن رکھا کہا نہیں انہوں نے کہا کیا نام رکھا کہا ہر حضور نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن تو حاضرین محطرہ حسن حسن جیسا کوئی نہیں حسن حسن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں حسن حسن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں حسن حسن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں حاضرین محطرم اور حسن حسن جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حسن و حسین حضور کے مشابہ تھے اور یہ ہمارا اہل السنو جماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے تو پھر حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے حاضرین محطن حدیث پاک میں آیا کہ امام حسن بڑے شہزادے اپنے نانا کے سر سے لے کر کسینے تک مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پاؤں تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے اور حضرت امام حسین سر سے لے کر سینے تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے اپنے نانا کی مشابہ تھے وہ کیا کہا حاضرین محطن سرکار علیہ حضرت نے جو میں نے ارث کیا کہ ملتا تو سارا عشق رسول اور عشقِ آلِ رسول آلہ حضرت ہی کی بارگاہ سے ہیں آلہ حضرت ہی کی کتابوں سے ہیں اور آلہ حضرت ہی کی اشار سے ہیں فرماتے ہیں آلہ حضرت ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسنِ سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا اور فرماتے ہیں کہ بھئی جب حضرتِ امامِ حسن حضورﷺ کے سینے تک مشابے ہیں اور امامِ حسین قدمین شریفین تک مشابے ہیں تو جب دونوں ساتھ میں مل جائیں گے تو ایسا لگے کہ حضورﷺ کی مکمل شکلِ پاک آیا ہو جائے گی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کو کہ صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خطِ تبعوں میں لکھا ہے یہ دورقہ نور کا اور پھر جب بات آگئی ہے تو کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت 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 حسین کی والدہ کے تعلق سے اس کو بھی سماس فرماتے جالے فرماتے ہیں کہ حسن حسین کی ماں کی میں کیا شان بیان کروں ارے وہ تو خود بھی نور ہیں نور کی شہزادی ہیں نور کی اہلیاں ہیں اور دو نور حسن حسین کی والدہ ہیں اور نورِ مطلق اللہ تعالیٰ کی بندی اور کنیز ہیں میں ان کی کیا شان بیان کروں گا بلکہ میں تو ان کے ذریعے اپنے نورِ ایمان کو جگمگا لوں گا فرماتے ہیں سرکارِ عالی حضرت نور بنتِ نور زوجِ نور امہِ نور 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 حضرتِ فاطمہ دوزہرہ نور بنتِ نور زوجِ نور امہِ نور نور نورِ مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا اور پھر سب امامِ حسن کی شان بیان کی امامِ حسین کی شان بیان کی حسن حسین کی شان بیان کی فاطمہ دوزہرہ کی شان بیان کی اور پھر سارے بچے بچے کی شان بیان کر دیں کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اب آپ میرے ساتھ یہ تیروں شعر پڑھیں انشاءاللہ بڑا زعا قائدہ فرماتے ہیں سرکارِ عالی حضرت ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسنِ سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملے سے آیا صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملے سے آیا خطِ طبع ام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا اور نورو بنتے نورو زوجے نورو ام میں نور نور نورِ مطلق کی قلید اللہ رہے لہنہ نور کا محاضرین مہتنوں سرکارِ عالی حضرت عشقِ رسول اور عشقِ عالی رسول سرکارِ عالی حضرت کی بارگاہ سے ملتا ہے اور اہلِ بیعتِ پاک کی محبت کا حاضرینِ محترم یہ عالم تھا کہ وہ لوگ جن کے دل میں اہلِ بیعتِ پاک سے عداوت و دشمنی ہے حضور سرکارِ عالی حضرت اور ان کے خانوادے کی اہلِ بیعتِ پاک سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ مولانا احمد صاحب اور ان کا خاندان تو سکھ شیعہ ہے شیعہوں کا خاندان ہے رافضیوں کا خاندان اور شیعہ اور رافضی ہونے کی وجہ کیا کہ بھئی یہ سب اہلِ بیعتِ پاک سے بہت محبت کرتے ہیں اور کہا کہ بھئی عالی حضرت کا اپنا نام تھا احمد رضا یہ رضا دراصل اہلِ بیعت کی امام امام علی رضا کے نام سے لیا گیا ہے تبرک کی بطور پھر عالی حضرت کی والدِ گرامی کا نام تھا مفتی نقی علی خان ان کا نام بھی احمد اہلِ بیعتِ پاک میں سے امام علی نقی کے نام پر رکھا گیا ہے پھر عالی حضرت حضرت بریلوی کے دادا حضور علامہ رضا علی خان ان کا نام بھی اہلِ بیعتِ پاک کے نام پر ہے پھر عالی حضرت حضرت بریلوی کے پردادا حضور علامہ قادم علی خان ان کا نام بھی اہلِ امامِ اہلِ بیعت حضرت موسیٰ قادم کے نام پر ہے اور اسی طرح پھر حاضری نے محترم اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگ حسن رضا حسین رضا حسنین رضا مصطفی رضا اور پھر آپ خاندان کے خواتین مصطورات کو دیکھیں کسی کہنا مصطفی بیگم مجتبائی بیگم مرتضائی بیگم حسینی بیگم حسنی بیگم تو کہا بھئی یہ سارے کے سارے اہلِ بیت تو احمد رضا صاحب کے گھر میں گھر سے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان دراصل شیئر حاضری نے محترم اس سے اور پھر یہ رضا یہ جو رضا ہے پھر یہ سب کے نام کا جود بن گیا حامد رضا ابراہیم رضا اور صابرحان رضا اختر رضا فقیر ارسلان رضا اور پھر نہ صرف خاندان کے بلکہ اعلیٰ حضرت کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ماننے والوں کی بھی نام کا جود بن گیا فنا رضا فنا رضا فنا رضا تو کہا بھئی یہ سارے کے ساری شیئیت اور رافضیت تو مولانا احمد ازار سے کھائی ہے تو اس کا مطلب وہ شیئیت ہے تو حاضری نے محترم اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو مگر اتنی بات تو بالکل تہہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے کو اہلِ بیتِ پاک سے کتنی محبت تھی ان کے ناموں سے کتنا پیار تھا ان کی عظمتوں سے پیار تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت حاضری نے محترم حضرت امام شافعی نے بھی فرمایا تھا اور شیئیت کا الزام تو سارے اہمہ پر لگا اہمہ اربا سب پر شیئیت کے امام حضرت امام شافعی پر شیئیت کے الزام لگا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اہلِ بیتِ پاک سے محبت رکھنے کا نام شیئیت اور رافضیت ہے تو ہاں میں شیئیت ہاں میں رافضیت ہوں ہاں میں رافضیت ہوں حاضرینِ محترم اہلِ بیتِ پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت اور شیئیت نہیں ہے بلکہ صحابہِ اکرام سے عداود رکھنے کا نام رافضیت ہے اسی طرح صحابہِ اکرام سے محبت کرنے کا نام خارجیت یا ناسبیت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیتِ پاک سے عداود رکھنے کا نام ناسبیت ہے اسی طرح حاضرینِ محترم توحید کا اور اللہ اللہ کرتے رہنے کا نام یہ وہابیت نہیں ہے بلکہ شانِ رسالت میں تنقیز کرنے کا نام وہابیت ہے مگر جس عقیدے میں لذتِ توحید بھی ہو لذتِ عشقِ رسالت بھی ہو محبتِ صحابہ بھی ہو محبتِ اہلِ بیتِ پاک بھی ہو محبتِ اولیاء و صالحین بھی ہو اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہلِ سنت و جماعت ہے جس کے ایک امام امام احمد اضاقہ فاضلِ بریلوی ہے حاضرینِ محترم سرکارِ عالی حضرت نے تو ہمیں توحید کا بھی درست دیا ہے عشقِ رسالت کا بھی درست دیا ہے عشقِ اہلِ بیتِ پاک کا بھی درست دیا ہے عشقِ اولیاء و صالحین کا بھی درست دیا ہے جب توحید و رسالت کی بات آتی ہے تو حاضرینِ محترم امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا جب عشق رسالت کی بات آتی ہے تو امام فرماتے ہیں اے عشق ترے ستے جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بجھاتا ہے وہ آگ لگائی ہے پھر جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور پھر جب تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں جو حضرت نے بھی شیر پڑھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلت رسول اللہ کی تو حاضرین محطرم حضور سرکارِ عالی حضرت حاضرِ بریلوی کی بارگاہ سے اہلِ بیت پاک کی محبت نصیب ہوئی اور یہی اہلِ بیت پاک یہی آلِ رسول رسول کی معارفت کا ذریعہ ہے اگر اللہ کی محبت و اطاعت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے اور رسول کی محبت اہلِ بیت پاک اور آلِ رسول کی محبت اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بیت پاک کی محبت میں اس دنیا میں رکھے اور اہلِ بیت پاک کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور امامِ حسن و حسین کے خصوصی فیوز و برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے آمین برحمتک یا رحمت الرحمن وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ